دوستو بولی ووڈ میں بہت سی ادھاکارائیں اپنی خوبصورتی کے لیے فیمس رہی ہیں ریکھا ممتاز مدھوبالا ڈیمپل اور نرگس ان کی خوبصورتی کے چرچے تو آج بھی ہوتے ہیں اور انہی میں شامل تھی ایک اور خوبصورت حسینہ جن کا نام تھا مینہ کماری ان کا اصلی نام تھا مہجبین بانو جو ابھنے کی دنیا میں مینہ کماری کے نام سے مشہور ہوئی تھی مینہ کماری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے ہنر سے بھرپور تھی کہتے ہیں کہ دلیب کمار جیسے جاندار ایکٹر کو بھی مینہ کماری کے سامنے ستھر رہنے میں مشکل ہوتی تھی مدھوبالا نے کہا تھا کہ مینہ جیسی آواز کسی دوسری ابھنیتری کی نہیں ہے ایسی آواز جسے سن کر راج کپور صاحب تک اپنے ڈائلوگ بھول جاتے تھے لیکن اس مینہ کماری کی قسمت میں سکھ نہیں تھا نیجی جنگی میں انہیں اتنے جخ ملے تھے کہ کیول انتالیس سال کی عمر میں ہی انہیں دنیا سے رخصت ہونا پڑا نام عزت شہرت قابلیت روپیہ پیسہ سبھی کچھ ملا پر سچا پیار رہیں یہ واقعہ مینہ کماری پر بلکل فٹ بیٹھتا ہے جہاں ایک طرف بلہ کی خوبصورت مینہ کماری پر سارا جمانہ فیدہ تھا وہیں ان کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا تھا کہتے ہیں کہ جو گم کی تصویر مینہ کماری بنا سکتی تھی وہے کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا لیکن وہ گم کہاں سے آیا یہ صرف مینہ کماری ہی بتا سکتی تھی مینہ کماری کے علاوہ ایک شخص اور بھی ہے جنہیں اس گم کی جانکاری تھی ان کی فکر تھی اور وہے شخص ہیں مدھوپ شرما مدھوپ شرما نے اپنی کتاب آخری اڑھائی دن میں مینہ کماری کی اندرونی سخشیت کی وید سبیہیں پیش کی ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد ایک بار وقت ٹھہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش ایسا نئے ہوتا مینہ کماری بولی وڈ کے آسماء کا وہ ستارہ تھی جسے چھونے کے لیے ہر کوئی بیتاب تھا مینہ کماری ہندی سینیما میں اپنے سمیہ کی چرچت ابنہیتری تھی جنہوں نے اپنی کامیابی کا ایک نایاب اتحاس رچا لیکن پردے پر رشتے کی بناوٹ اور گرمہٹ کو ساکار کرنے والی مینہ کماری اپنے جیون میں اس گرمہٹ کے لیے جیون بھر ترستی رہی مینہ کی جندگی کافی درد بھری رہی جس کی وجہ سے انہیں ٹریجری کوئن کہا جانے لگا لیکن مدھوپ شرما اپنی کتاب آخری اڑھائی دن میں بتاتے ہیں کہ مینہ کماری جب پیدا ہوئی تو ان کے پریوار میں کوئی خوشی نہیں منائی گئی بہن خرشید کے بعد مینہ کماری کے پتا کو بیٹے کی امید تھی لیکن پیدا ہوئی مینہ کماری یعنی کے مہجبین بانو اس لیے مینہ کے پتا جنم کے پانچویں دن ہی گھر والوں سے چھپ کر انہیں یتیم کھانے کی سیڑھیوں پر چھوڑائے تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مینہ کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا تو وہے واپس مینہ کو گھر لے آئے گھر لانے کے بعد بھی مینہ کی جنگی میں کچھ خاص بدلاؤں نہیں ہوا کپڑے میں انہیں ملی تو صرف اترن پیسے کی تنگی کی وجہ سے چار سال کی عمر میں مینہ کو کام کرنا پڑا اور انہی فلموں نے انہیں سٹار بھی بنایا آپ کو بتا دیں کہ فلموں کی چکا چونت بھری جنگی جینے والی مینہ کماری کا آخری وقت کسی ڈراؤنے سپنے سے کم نہیں تھا ان کے آخری وقت میں ان کا کوئی اپنا اور نہیں کوئی رشتدار ان کے ساتھ تھے اکیلے ہی گھٹ گھٹ کر انہوں نے آخری پل گجارے مینہ کماری کی کمال امروحی سے پہلی ملاقات 1951 میں فلم تماشا کے سٹ پر ہوئی تھی دونوں کے بیچ جلدی ہی نجزی کیم بڑھ گئی اور سال بھر میں ہی دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا بتا دے کہ کمال پہلے سے ہی شادی شدہ تھے مینہ کماری کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی شادی شدہ مرض سے شادی کرے لیکن وہ تو پیار میں پاگل تھی انہوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کمال امروحی سے شادی کر لی کچھ وقت تو شادی شدہ جندگی ٹھیک ٹھاک رہی لیکن پھر رشتے بگڑنے لگے شادی کے بعد کمال امروحی نہیں چاہتے تھے کہ مینہ کماری فلموں میں کام کرے وہ ان پر شک کرنے لگے تھے اور شک کے چلتے انہوں نے پتنی پر کئی ساری پبندیاں لگا دی تھی کمال امروحی نے شرط رکھی تھی کہ مینہ کماری کے میک اپ روپ میں کوئی آدمی نہیں جائے گا انہیں ساڑھے چھے بے تک گھر پہنچانے کا حکم تھا ویسے تو مینہ کماری ان کی شرطوں کو مانتی تھی لیکن کئی بارویں گھر وقت پر نہیں پہنچ پالتی تھی اور اسی بات کو لے کر جھگڑے ہونے لگتے تھے بتا دے کہ شک کی پتی کمال امروحی نے اپنے اسسٹنٹ کو پتنی کی جاسوسی کرنے کے لیے لگا دیا خبروں کی مانے تو ایک فلم کے مہورت پر گل جار ان کے میک اپ روپ میں پہنچ گئے اس بات سے گصہ ہو کر امروحی کے اسسٹنٹ نے مینہ کماری کو تماشا تک مار دیا تھا شک کی وجہ سے مینہ کماری اور کمال امروحی کے رشتے اتنے زیادہ بگڑ گئے تھے کہ دونوں نے انیس سو چوہرڑ میں طلاق لے لیا تھا اس کے بعد مینہ دھرمندر کے قریب آئی لیکن شاید ان کی قسمت میں سچا پیار تھا ہی نہیں دھرمندر سے بھی انہیں دھوکہ ہی ملا جنگی میں سچا پیار نہ ملنے کی وجہ سے مینہ کماری کو شراب پینے کی لت لگ گئی تھی وہ جہاں بھی جاتی تھی اپنے پرس میں شراب کی بوتل رکھ کر لے جاتی تھی اور شراب پینے کی وجہ سے ان کا لیور خراب ہو گیا اور اسی لت نے ان کا کریر برباد کر دیا ایک سے بڑھ کر ایک فلم دینے والی مینہ کماری نے نام پیسہ اور شہرت خوب کمایا لیکن کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں ان کے حالات اتنے خراب تھے کہ ان کے پاس خود کا علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے ان کے پاس ہسپتال کا بل چکانے تک کے پیسے نہیں تھے بتا دے کہ چار فروی 1972 کو ان کی فلم پاکیزہ ریلیز ہوئی اور اگلے مہینے 31 مارچ 1972 کو انہوں نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا یہ فلم ان کے کریر کی سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی